بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 150 ارشادات بتانے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے التاف کو گیر بھی کہتے ہیں تو ہو رحمت اللہ العالمین خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا اخلاق بلل ہو سخی گناہگار خدا کے نزدیک بخیل عابد سے اچھا ہے سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرز جو چیز بازار سے اولاد کے لیے لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا کے نزدیک ایسی بری نہیں جیسے اسطلاق ہے اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو بوڑوں میں بتر وہ بوڑا ہے جو سیاہ خضاب سے جوانوں کی مشابہت کرتا ہے کیونکہ سیاہ خضاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں باہشہ کا ایک گھڑی عدل ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ ہے قسم دینے سے خرید و فروغ میں زیادتی ہو سکتی ہے مگر کمائی اور برکت گھٹ جاتی ہے درختوں کے پھل مت پیچھا کرو جب تک ان میں صلاحیات ظاہر نہ ہو جائے غیر کے لیے صدقہ نہیں جب قریبی رشتدار محتاج ہوں وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو علم ایک ایسا پھول ہے جو جتنا زیادہ کھلتا ہے اتنی ہی زیادہ خوشبو دیتا ہے یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا بلکہ یتیم وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہو اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں دنیا مومن کا قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو تم میں سے جس شخص نے اپنے معاشرے میں کوئی برائی دیکھی اور اس نے اپنی طاقت استعمال کر کے اسے دور کر دیا تو وہ اپنے فرض سے سبگدوش ہوا اور جس شخص نے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی زبان استعمال کی اور اس کے خلاف آواز اڑھائی وہ بھی سبگدوش ہو گیا اور جو شخص اپنی زبان نہ استعمال کر کے دل میں اس برائی سے نفرت کرے اور برا سمجھے تو وہ بھی موخصے سے بچ جائے گا مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تھوڑی چیز جو کفایت کر سکے اس سے بہتر ہے جو کسرت سے ہو لیکن قلل کر دے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمرا نہ ہوگے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اہلِ بیتِ علیہ السلام سوار پیدل کو چلنے والا بیٹنے والے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک مو سے سلام نہ کرے اسلام میں سبقت کرنے والے کو نوے اور جواب دینے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا جس شخص نے اپنی عقل کو کافی سمجھا اور جس نے اپنی رائے پر غور کیا وہ گمرا ہے شرک کے بعد بدترین گناہ خلق خدا کو تکلیف دینا ہے ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسایہ کا دامن گیر ہوگا پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ رکھیں تو بڑھوں کی تعظیم کر خدا تعالی نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں جب تو بڑھا ہوگا علم بغیر عمل اور عمل بغیر علم کمراہی ہے پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین دشمن نہیں ہے عیب جوئی مت کرو اور چھپ کر باتیں نہ سنو تکبر نہ کرو حسد اور کنہ دل میں نہ رکھو مو نہ مڑو اللہ تعالی کے بندے اور بھائی بنے رہو مومن کا چہرہ ہشاش بشاش رہتا ہے اور دل غمغین اپنے آپ کو تمنا سے بچا کے وہ بے وکوفوں کی وادی ہے دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑھ ہے مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف منافق اور زبان درازی کا ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر پانچ ہاں کے ہیں سلام کا جواب دینا بیمار کی آیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت کو قبول کرنا چھیک کا جواب دینا آنکھ خوش لکڑی کو اتنی جلدی نہیں لگتی جتنی غیبت آدمی کے آمال کو جلا ڈالتی ہے تم میرے پاس حساب نصب نہ لے کر آؤ بلکہ آمال لے کر آؤ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہا ہو حقہ ہمسائیگی درجہ وار چالیس گھروں تک ہے یعنی چاروں طرف چالیس گھر جس کو مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں سقی اللہ کے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے دوزخ سے دور ہے تحمد کی جگہ سے دور رہے اور کسی کو اپنی نزبت بدگمانی میں نہ ڈال جو شخص مانگنے کی عادت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو تم واقعی اچھے ہو اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو تم واقعی برے ہو وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے بہترین کام وہ جو اعتدال سے کیا جائے سادگی ایمان کی علامت ہے ہر قوم کے معزز آدمی کی تعظیم کرو مومن اور کافر میں نماز کا فرق ہے نماز مومن کی میراج ہے لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں نصیحتیں بہت زیادہ ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت کم کھاؤ خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کے فضول خرچی اور تکبر نہ کرو جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں تین باتوں میں توفیق نہ کرو نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے جنازے میں جب تیار ہو جائے بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم اس جہنم کو دیکھ لو جسے میں نے دیکھا ہے تو تم بہت کم ہسو گے اور زیادہ رو گے جو کوئی صبر کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے اگر کسی نے ایک لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ احق پہاڑ کے برابر ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تم جس بات کو نہ پسند کرتے ہو اور نہیں چاہتے ہو کہ لوگ دیکھیں تو تنہائی میں بھی ایسا نہ کرو سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو نفس کو قابو میں کریں اور غصے کو پی جائے دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو رازی کرو کلمہ طیبہ کا ورد استغفار کی کسرت گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں آزمائش جتنی بڑی ہوگی انعام بھی اتنا زیادہ ہوگا جنت کی کنجیہ نماز میں ہے مومن کا توفہ موت ہے اللہ کا ذکر ایسی کسرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنو کہنے لگیں حاکم کا عادل کی تعظیم خدا کی تعظیم خدا کی تعظیم میں داخل ہے جو چیز تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے کسی دوسرے مسلمان کے لئے بھی پسند نہ کرو بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لئے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت بڑھے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں وہاں تو صرف وہ ہی کام عجر و ثواب کا مستحب ہوگا جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہوگا میں نے جہنم کی آنکھ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو اور جنت سے زیادہ کوئی امدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہو اپنے مال کو بیچنے میں کسرت سے قسم کھانے سے بچو یہ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے مزدور کو پسینہ خوشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کر دو جس آدمی کی کمائی حرام ہو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہر بیماری کا علاج موجود ہے جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کے تفیل شفا ہو جاتی ہے کوئی صدقہ زبانی صدقے سے بہتر نہیں زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی سفارش کر کے عذیت ہٹا دے یا جان بچا دے جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ سے ڈننا اور خوشخلقی ہے اپنے دسترخوان کو سبس چیزوں سے زینت دیا کرو کیونکہ سبس چیزیں شیطان کو بھگا دیتی ہیں دل گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اے لوگوں رات کا کھانا کھایا کرو کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا جلد آتا ہے کھانا تھنڈا کر کے کھایا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں رہتی جوک کا دلیہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور مریض کی کمزوری کو دور کرتا ہے سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا اماندر تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جہنم کی آگ کو ایک ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اس کو ایک ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر اسے ایک ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی اور اب وہ سیاہ تاریخ ہے لوگوں میں سے اللہ تعالی کو ناپسند آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا جھگڑالو ہو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کوئی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے جس بدن کو حرام غزہ دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خج کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زادہ راہ بنے گا جسے سلامتی کی ضرورت ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے جس کو لوگوں پر رحم نہ آیا خدا اس پر رحم نہ کرے گا روپے اور پیسے کی خدا کے ہاں عزت نہیں خدا نیتوں کو دیکھتا ہے ایماندار آدمی کا ہر کام اچھا ہے اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو سبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے دنیا ملعون ہے اور جو چیز اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے دو جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کی عرضو کرے گا اور ایسے آدمی کا پیٹ کبر کی مٹھی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی زمانت دے دوں گا زیارت قبور کے لیے جا خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمان کی دعا کر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے جھوٹ بولنا فسک و فجور ہے اور فسک و فجور دو زخمے لیے جاتا ہے مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں سج بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے خرابی اور نامرادی اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہسائے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے سج بولو خواہ کسی کو ناگوار گزرے مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی بخل اور بدخلقی مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے جب تین شخص سفر کو جائیں تو ایک کو سردار بنا لیں جو شخص شراب پیئے اسے درے مارو اور جو شخص چوتھی مرتبہ پیئے اسے قتل کر دو والدین کی نافرمانی کرنے والا جوہاں کھیلنے والا احسان جتانے والا اور شراب کا آدھی جنت میں داخل نہیں ہوگا قیامت سے پہلے زنا سود اور شراب عام ہو جائے گی ہر نشے والی چیز حرام ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کسی باپ کو اپنی اولاد کو امدہ عدد سے بہتر کوئی عطیہ نہیں غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے ساری دنیا ایک متہ زندگی ہے اور دنیا کی بہترین متہ نیک عورت ہے جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کے شہار اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے بہترین عورت وہ ہے کہ جسے اس کا شہر دیکھے تو خوش ہو جائے اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خوان کو سجدہ کرے وہ عورت سب سے بہتر ہے جو اپنے خوان کو خوش کرے جب کہ وہ اس کی طرف دیکھے اطاعت کرے جب وہ اسے حکم دے اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شہر کو نہ پسند ہو عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے اس کے مال کے بنیاد پر اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اس کے دین کی بنیاد پر تم دیندار عورت کو حاصل کرو دنیا اور آخرت سمر جائے گی عورتوں کا حسن و زیور ان کی شرم و حیاء ہے بیوی کا امتحان غربت میں اور دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے چوغل خور جنت میں نہیں جائے گا کسی اجنبی عورت پر نگاہ اچانک پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو پہلی نظر تو تمہاری ہے اور دوسری نظر شیطان کی ہے مردوں کو بھرا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اپنے آمال کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے شہید کے سب گناہ معاف کیے جاتے ہیں سوائے قرض کے زیادہ گوئی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں ہے بہترین کام وہ ہے جو اعتدال سے کیا جائے جس نے جھوٹی کا سمکھائی اس نے اپنا گھر ویران کر دیا جنت ماں کے قدموں تلے ہے خداوند کریم چھے چیزوں کو نا پسند کرتا ہے اونچی نظر جھوٹی زبان وہ ہاتھ جو بے گناہ کو تکلیف پہنچائے وہ دل جو برے منصوبے بناتا ہے وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے وہ گواں جو جود بولتا ہے غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہز کرو مردوں کو گالی نہ دو مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دھسا جاتا اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی توبہ نہیں مزدور کی مزدوری نہ دینا بڑے گناہ میں سے ایک ہے ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے سادگی ایمان کی علامت ہے بری مجلس سے اشتناب کرو جو کوئی اللہ پر توقع رکھے گا اللہ اس کے لئے کافی ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ